سفلتہ اور سکھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اسفلی وقتی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا اور سفلی وقتی سکھی ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا جس کام کے لیے ہم آئے وہ کام کرلو تم سکھی ہو سکتے ہیں ہمارا کام کیا ہے جیون کا عدیش ہی کیا ہے اس پر آپ چنتن کیجئے ایک طرف ہمارے آچاری کہہ رہے ہیں آچاری چانک کہہ رہے ہیں سکھ کا مول کیا ہے سکھیا نہیں سفلتا بات سمجھ میں آ رہے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے شبد ہیں سکھ کا مول کیا ہے تو آچاری چانک کہہ دیں سکھ سے مولم دھرما اچھا ہمارا جیون کس کے لیے آپ کس وقتی کو سکھی مانیں گے کس وقتی کو سفل مانیں گے آپ بولو ایک میں آپ کو اور ادھار نہ دیتا ہوں ستھ گھٹنا ہے ایک پنجاب کی گھٹنا ایک ڈاکٹر صاحب تھے ایک گریب وقتی نہائیت گریب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس دو بچے اور اس کی ایک پتنی رکھ سا چلا کر کے اپنا گجارہ کرنے والا وقتی اس کی پتنی بہت بیمار ہوئی پتنی بیمار ہوئی اس نے پتنی کا علاج تو کرائے لیکن بات بنی نہیں ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھئیہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سیبہ کر لو اس کی جاؤ لے جاؤ گا یہ بھی اتنی بڑا دکھی ہوتا اور دکھ اس بات کا نہیں کہ میری پتنی چلی جائے گی ٹھیک ہے پتنی کا دکھ تو تھا ہی اس کو لیکن اس سے بڑا دکھ اس کو یہ تھا کہ پتنی چلی گی تو ان بچوں کی پرورش کیسے ہوگی میں تو بہت گریب ہوں میں رکھشا چلا ہوں گا روزی روٹی کماؤں گا یا بچوں کا لالن پالن کروں گا میرا جیون تو بڑا کشٹ میں ہو جائے گا مجھ ہی کیا کرنا چاہیے یہ بیقتی بڑا اداس ہے ہتاس ہے نراش ہے کیا کرے آخر ایک بیقتی نے کہا بھائی تجارہ پریشان نہ ہو ابھی ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر شاید تجھے جانکاری نہیں ہے تم اس ڈاکٹر صاحب تک چلے جاؤ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کا علاج ہو جائے اور آپ کی پتنی بچ جائے اس بیقتی نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بار اور پریاس کرتا ہوں وہ ڈاکٹر کے پاس میں گیا ڈاکٹر سے نیویدن کیا ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم ایک بار جا کر کے ان کو دیکھ لیں گے آپ لے کر کے آؤ کہتا ہے جی یہاں ایک استطیم میں نہیں ہے آپ کو ہی چلنا پڑے گا ڈاکٹر نے کہا میں چل تو جاؤں گا لیکن پتا ہے میری فیس کتنی ہے میں ایسے نہیں جاتا میری جانے کی بھی فیس ہوتی ہے علاج کی بات الگ ہے دیکھنے ماتر کی فیس ہوتی ہے ڈاکٹر شاید کتنی فیس ہے بولے چار سو روپے آج تو ہزاروں پرانے سمیہ کی بات ہے بولے چار سو روپے کا میری فیس ہوتی ہے اس ویقتی نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر شاید ہم آپ کو فیس دیں گے آپ چلو ایک بار اس ویقتی نے کہا آپ تھوڑی دیر رکھیے میں آپ کے ساتھ چلوں گا آخر اپنے ڈاکٹر آپ کاریوں سے نیورت ہوا وہ اپنے باہر نکلا کلینک سے تو اس کی کار کھڑی ہوئی تھی جانے کے لیے اب یہ ویقتی بچارہ سادھرنسا تھا گریب آدمی رکشہ چلانے والا آپ جانتے ہیں اس کے کپڑے بھی کیسے ہوں گے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیسے چلو گے تو وہ سمجھ گیا گریب تو تھا وہ سمجھ گیا کہ ڈاکٹر مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے راجی نہیں ہے اس ویقت نے کہا ڈاکٹر شاید کوئی بات نہیں آپ کار سے چلو میں آپ کو راستہ بتا رہوں سیدھا روڈ وہیں جائے گا اور وہاں میرا گھر ہے میں تو کیسے بھی آ جانگا اوٹو سٹمپو سے آ جانگا آپ چنتہ مت کرو یہ ڈاکٹر گیا اور ڈاکٹر نے جا کر کے جب گیا اس کے گھر میں تو اس کی پتنی کا انتیم سمجھ چل رہا تھا اس ڈاکٹر نے اس کو دیکھا لیکن دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کو چھوڑ گئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر پایا اور ڈاکٹر آ کر کے باہر ہتاس نیراز کھڑا ہوا ہے یہ ویقتی ایک رکشا میں بیٹھ کر کے آ رہا تھا اس ویقتی کو آنے میں اب اس سمجھ لگا اور سمجھ لگا تو تو ڈاکٹر کو اپنے گھر کے باہر جب دیکھا اس ویقتی نے جب رکشے سے اترا اس نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر شاہب کیا ہوا آپ نے دیکھا نہیں میری پتنی کو ڈاکٹر کہتا ہے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا میں بچا نہیں پایا تمہاری پتنی تو میرے آنے سے پہلی چلی گئے اس ویقتی نے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر شاہب یہ تو میرا اپنا پراربد ہے اپنا مقدر ہے بھوگوں گا جیسا بھی بھگوان نے جیبن دیا کٹوں گا لیکن آپ آئے آپ کا بہت بہت دھنیوار یہ ویقتی کہتا ہے میں بہت دیر سے تمہاری انتجار کر رہا تھا میں تو کار سے آ گیا لیکن آپ بریکشے سے آئے آپ کو آنے میں سمجھ لگا میری فیس دے دیجی میں چلتا جب اس ویقتی نے اس ویقتی سے فیس مانگی یہ ویقتی بہت گریب اس نے اپنے چاروں طرف اپنے جیب میں بنیان میں ہاتھ ڈالے تو مشکل سے اس کی جیب میں ڈھائی سو روپے نکلے اور اس نے ڈاکٹر شاہب کو دیئے ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے آپ کو چار سو روپے بولے تھے یہ کہتا ہے ڈاکٹر شاہب میں ابھی ڈھائی سو روپے آپ ڈھائی سو روپے رکھیے میں آپ کے باقی پیسے دو چار چھے دن میں اپنی محنت مجدوری کر کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا ڈاکٹر شاہب نے گصہ آیا ڈاکٹر شاہب کو اور اس کو جھڑکنا شروع کیا بولے تم گریب مورک لوگ چلے آتے ہو میرے پاس میں میرے پاس سمجھ نہیں ہوتا آ گیا میرے پاس میں میری پیس بھی پوری نہیں دیتا آخر اس وقتی نے نبیدن کیا ڈاکٹر شاہب جنتا مت کرو میں گریب ہوں لیکن ایماندار ہوں آپ کا ایک ایک پیسہ پہنچا ہوں گا ابھی مجھے اور بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی کو دیکھ رہا تھا اس وقتی کی درشنی جب رکسے والے پر پڑی تو اس کو یاد آیا بھائی اس کو بھی تجھے کچھ دینا ہے اس نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اب کے بار بانیان کے اندر جب ہاتھ ڈالا تو بانیان کی جیب میں ایک فٹا سا دس کا نوٹ اس کو مل گیا اور اس نے دس کا نوٹ اس رکسے والے کو دیتا کہا بھائیہ آپ اس روپے کو رکھ لو اور تو میرے پاس میں نہیں رکسے والے ان کا بھائی صاحب آپ کیسی بات کرتے ہو یہ دس روپے سے میرا جیبن پورا ہو جائے گا کیا ارے ابھی تو آپ کو خود سہیوگ کی آوشکتہ ہے آپ کی پتنی جا چکی آپ کو خود سہیوگ چاہیے چلیے میں آپ کا ساتھ دوں گا پیسے سے بھی آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو پتنی کے لیے سامل لانا ہوگا مارکٹ سے میرے ساتھ رکسے میں بیٹھئے میں تب ہی جاؤں گا جب آپ کی پتنی کا انتشری کرم سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کے یہاں سے جاؤں گا اور پیسے یہ دس روپے سے میرا جیبن پورا ہونے والا نہیں ہے بھائی صاحب میں آپ کی استطیق کو سمجھتا ہوں آپ مجھے بتائیے سفھل وقتی کون ہے وہ رکسے والا سفھل ہے یا وہ دکٹر کار والا سفھل ہے بڑا وقتی کون ہے وہ رکسے والا بڑا وقتی ہے یاد رکھنا وقتی سادھانوں سے بڑا نہیں ہوتا سفھلتا کا پیمانا سادھانوں میں نہیں ہے اگر آپ سفلتہ کو سادھنوں سے ماپو گئے تو آج دنیا میں بڑے بڑے سادھن سمپنی وقتی ہیں آپ لوگوں نے نام سنا ہوا لکپت سنگھانیا ریمنڈ گروپ ہے ہے نا جگہ جگہ آپ کی گازی آباد میں بڑی بڑی ان کو شوپ ہیں بڑے بڑے بہت مہگا کپڑا ان کا ملتا ہے آپ جانتے ہیں وہ وقتی اتنا گریب تھا لیکن اس نے محنت کر کے اتنا پیسہ کمائے اتنا پیسہ کمائے اور آگے جا کر کے اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو ہی سمپتی سے بے دخل کر دیا ساری سمپتی اپنے ہاتھ میں لے لی کبھی لکپت سنگھانیا اتنا بڑا امیر وقتی تھا کہ وہ اپنے بیمان میں چلتا تھا اس کا اپنا پلین ہوا کرتا تھا بڑے بڑے اس کی کوٹھی اس کے پاس میں ہوتی تھیں لیکن ایک سمیں وہ بھی اس کی جندگی میں آیا کہ اس کو کرائے کے مکان میں اپنا جیوانی اپن کرنا پڑا اور جس بیٹے نے سمپتی سے بے دخل اس کو کر دیا ابھی میں کچھ دن پہلے جب نیوز دیکھ رہا تھا تو یہ بھگوان کی ویبستہ یہ سمیں کا چکر گھومتا ہے کوئی وقتی جیسا کرتا ہے اس کے سامنے اس کا پرینام جرور آتا ہے آج کل اس کے بیٹے کا جیوان بڑا کشٹ میں چل رہا ہے اس کے بیٹے پر اس کی پتر بدھو نے خود مقدمہ ٹھوک دیا ہے اور ایک مطلب پچھتر پرتشت سمپتی پر دعویٰ کر رہی ہے اور آپ کو اشیر ہوگا پتی پتنی دونوں کوٹ کے درباجے کھٹ کٹا رہے ہیں نیائے کے لیے پتنی دعویٰ کر رہے ہیں مجھے پچھت اور پرتشت سمپتی اس کی چاہیے اور پتی دینے کے لیے تیار نہیں ہے طلاق کی استدھی آگئی ہے اور جانتے ہیں طلاق کا مددہ کیا ہے آپ کو جان کر کے اشیر ہوگا جن کو آپ بڑا آدمی سمجھتے ہیں جن کو دنیا کہتے ہیں بہت سفل وقتی ہیں ان کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہے ان کے پاس میں اپنا پلین ہے ان لوگوں کی استدھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تقرار ہوئی رشتوں کے اندر اس کا مکہ کام کیا تھا پتی پتنی کی لیٹرنگ ایک ہی تھی اور پتی جب پریوک کرتا تو کبھی پتنی کو جانا ہوتا تو دونوں میں لڑائی ہوتی تھی اب کوئی لڑائی کا بات ہے باتروم دونوں کا ایک ہے اس باتروم کو لے کر کے دونوں میں جھگٹا ہوا اور یہاں تک استطیخ ہوگی وہ دونوں ایک دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے تیارانے ہیں کیا آپ ان لوگوں کو سفل کہیں گے یہ تو بہانک اسفل وقتی ہیں یاد رکھنا ساڈانوں سے سفلتا کو نہیں ناپا جا سکتا سفلتا اندر کی چیز ہے ٹھیک ہے سفلتا اندر کی چیز ہے میں اس وقتی کو سفل مانتا ہوں میں اس وقتی کو سفل مانتا ہوں اس وقتی کے اندر کتنا دہری ہے ویکتی کے اندر کتنا تیاغ ہے ویکتی کے اندر کتنا سمرپن ہے اور ویکتی راشت سماج کے لیے کتنا یوگدان دے پا رہا ہے یدی اس ویکتی کا جیون ایسا ہے تو سمجھ لینا وہ ویکتی جیون اس ویکتی کا جیون سفل ہو گیا اور یدی ایسا نہیں ہے بہت ساری بہت تک سنسادن سمپتی ویکتی نے اکترت کر لی اور یہ چیز اس کے جیون میں نہیں ہے تو جیون پورا سفل چلا گیا بڑے بڑے لوگ پیسے والے بعد میں ہاتھ ملتے ہو دنیا سے گئے آپ اس کو سفل نہیں کہہ سکتے بڑے بڑے انجینئر بننے کے بعد میں سوسائٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بننا سفلتا کا پیمانہ نہیں ہے انجینئر بننا سفلتا کا پیمانہ نہیں ہے سفلتا ایک اندر کی وستو ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں جس ویکتی کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا وہ ویکتی بڑا اندر سے سکھی ہے وہ اپنے آپ کو سفل مانتا ہے تو یہ سفلتا کا جو درشتی کون بدلتا ہے لوگوں کی درشتی میں سنسارک لوگوں کی درشتی میں بدلتا ہے لیکن اس کا پیمانہ سیدھا سا یہ ہے ہم جس کام کو کرنے کے لئے آئے ہیں دنیا میں یدی وہ کام ہم نے کر لیا تو سمجھ لینا آپ کا جیبن سفل ہو گیا اور یہی سکھا راج ہے تو آچاری چانک کہتے ہیں سکھت سے مولم دھرما یدی آپ اپنے جیبن میں سکھی ہونا چاہتے ہیں تو سفل بنیے اسفل ویکتی کبھی سکھی نہیں ہو سکتا اور ہمارے جیبن کا دے ہونا چاہیے دھرم یدی ہم اپنے جیبن میں دھرم کی پونجی کو کمارے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں دھرم کے لئے ہی آئے ہیں ہم وہی کر سکتے ہیں یہ منوش کا جیبن بھگوان نے کس نے دیا وید کہتا ہے سریشت تمائے کرمنے آپ لوگ پرتیدن منتر بولتے یہ منوش کا جیبن بھگوان نے سریشت تم کرم کرنے کے لئے دیا ہے اور سریشت کرم کیا ہے سریشت کرم ہے یہ جو وہی سریشت تمام کرم اور یہ جی کیا ہے یہ یہ جگن میں آپ آہوتی ڈالتے ہیں کہ اسی کو ہی یہ جمت سمجھ لینا بلکہ یہ بھی یہ ہے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی سیب آپ پروپکار کے کارے ہیں وہ سارے کے سارے یہ جگ کی کوٹی میں آتے ہیں تو جس بھیقتی کا جیون جتنا زیادہ پروپکار میں ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا رشید آنند کہتے ہیں پرماتما کی طرف سے اتنا ہی آنند آتا چلا جائے گا یہی تو آنند کا سترہ اور کیا ہے رشید آنند نے لکھا ہے جو بھیقتی سماج کا جتنا اپکار کا کام کرتا چلا جائے گا سماج کی جتنی سیوہ کرتا چلا جائے گا پرماتما کی طرف سے اتنا ہی آنند تو اس کی جیون میں آتا چلا جائے گا یدی ہم آنند چاہتے ہیں اپنے جیون کو سفل کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیمانہ ہے کہ ہم دھرم کے راستے پر چلیں اور دھرم کا راستہ کیا ہے رشید آنند نے بالکل کلیر کر دیا آج دھرم کے معاملے میں بھی سنسار میں بہت بڑا پاکھنڈ چرم سیما پر بڑھ رہا ہے دیان رکھئے گا لوگوں نے جن چیزوں کو دھرم مانا ہوا وستوطہ ان چیزوں کا دھرم سے کوئی لینا دینا ہے نہیں پورانے لوگ واسطہ میں سفل میں ان لوگوں کو سفل مانتا ہوں آج کل کے لوگوں کا درشتی کون تو بدل رہا ہے یہ درشتی کون ہمارا آئینہ نہیں ہو سکتا بھیقتی سوار تھی ہے بھیقتی کا درشتی کون بھیقتی کا آئینہ اپنے لاب کے لیے بدلتا رہتا ہے اس تدھی گڑ بڑے سماز کے لیکن ہم اپنے پور بجوں کے درشتی کون سنا پیں گے پورانے لوگوں کو آپ دیکھو اچھا ایک بات بتاؤ آج کسی بھیقتی کو کہیں پر ایک نوٹوں سے بڑا تھیلا مل جائے یا بہت بڑی کسی کو سمپتی مل جائے ہیرے جبھارات مل جائے اور کسی بھیقتی کو نہیں پتا کیونکہ اسی بھیقتی کو پتا ہے اور وہ بھیقتی اس پیسے کو لے کر کے آگے بڑھ گے اپنے کام میں اس بھیقتی نے اس پیسے کو لگا لیا سماز میں اس کو کیا بولیں گے بڑا سفل آدمی اور یدی اس بھیقتی نے پیسہ کسی کا ریٹرن کر دیا واپس کر دیا تو کیا کہیں گے بڑا مورک ہے ایک گولڈن چانس کے جیون میں آئے لیکن بے کوپ نے وہ بھی گھما دیا اور پرانے لوگوں کو دیکھو کسی کا پیسہ رہ جاتا تھا یہ تو اتھیاس میں لکھا ہوا ہے ودیشی لوگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھیقتی جا رہا ہے راہ گی راستے میں اس کی پوٹلی اس کی گھٹری دھری رہ گی جس میں بڑے آبوشن بھرے ہوئے تھے اور بعد میں جب وہ آیا تو اس کی گھٹری وہیں کی وہیں رکھی ملی کوئی لے کر کی نہیں گیا یہ بھیقتی یہ جیون کی سفلتہ ہے یاد رکھنا ڈگی ماری کرنا ڈھگی کرنا یہ کوئی جیون کی سفلتہ نہیں ہے آپ کا جیون کتنا پابطر ہے یہ جیون کی سفلتہ ہے بناو اپنے جیون کو کون سفل کرنا چاہتا ہے آپ کے جیون میں دہری کتنا ہے آپ کے جیون میں سادگی کتنی ہے آپ کے جیون میں جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے دیکھو سفلتہ کا پیمانہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ پیسہ نہیں کروارے تو اسپل ہوتے چلے جا رہے ہو جیسے جندگی بڑھ رہی ہے ہمارا کروڈ کتنا کم ہوا وہ ہوا یا نہیں ہوا اگر ہو رہا ہے تو سمجھ لینا آپ سفلتہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عمر کے ساتھ میں کروڈ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ بالکل اسپل وقتی ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے اندر موہ ہمارے اندر انہ جو دشت پربرکیوں کی سنسکار ہیں ارے وہ کم ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو پا رہے ہیں یدی ہم ان کو کم کرنے کا پریاس کر رہے ہیں آپ سفل وقتی ہیں دنیا کے اور یدی یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھ رہے ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں تو سمجھ لینا آپ کا جیبان اسپل اور آپ اسفل وقتی ہیں موسیقی موسیقی